انتو اسٹیتی آپ کے سمکچ ہے واسودیو کٹم بکم ایم سروے باونتو سکینہ ویچار دھارا والا دیس جہاں آج نقسل سمسیہ نے گم بھی روب دھارند کر رکھا ہے پرس نوڑتا ہے یہ نقسلی ہے کون سماج کے سب سے شانت سہروں سے دور جنگلوں میں رہنے والے تتہ کھیتوں کے مادم سے اپنے جیون یاپن کرنے والے وہ لوگ جو اپنی پروہ جو دورہ دیئے گئے دھرور کو بچانے کے لیے سرکار کے خلاف ہتھیار بند ہو گئے ہیں اور انتتہ یہ لوگ نقسلی بننے پر مجبور ہوتے ہیں مہودے آدھونی کی کرن کے نام پر ان گریب آدھواسیوں کی جمینوں کو چھن لی گئی تتہ انہیں مجبور کر دیا بند ہوا مزدور بننے پر کین تو آج ان کی ادھکاروں کی کوئی بات تک نہیں کرتا من سمرپیت تن سمرپیت اور یا جیون سمرپیت میں پوچھتا ہوں اے دیس کی دھرتی تجھے کیا دوں کیوں دوں اور کس لیے میں چھوار کرو اپنا سب کچھ تم پر کیا اس لیے کہ مجھے دیس درو جیسے سبدوں سے نوازہ جائے یا اس لیے کہ مجھے فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا جائے جی ہاں ادھکش مہودے کچھ ایسا ہی سمیں تھا جب بان نیسو بے لکھن بیہ سہراب الدین تتہ تلسی رام پرجاپتی کو فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا یہ کیسی ویڈمنا ہے مہودے ہمارے بھی پکچی ساتھی دوارہ مانو ادھکار کا سندگچن کیے وغیری راستے سرکچہ کی بات کرتے ہیں جب عام لوگوں کا کوئی ادھکاری نہیں ہو تو اس سطح میں راستے سرکچہ کا کیا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں بکچی ساتھیوں سے وہ کس راستے سرکچہ کی بات کرتے ہیں پولیس حراست میں اتیار چاروہ موت انناو کیس کسانوں دوارہ آتمہتیا یا بیہار کے سیلٹر ہوم میں ہوئی ماسوم بچوں کے ساتھ درندگی کیا یہ ہے راستے سرکچہ راستے سرکچہ کا ارت صرف سیما کی سرکچہ نہیں بلکہ سیما کے اندر رہا رہا ہے ویٹیوں کے سرکچہ سے بھی ہے اپنے حق کو مانگ جانے پر لوگوں کو نقص لی تتھا آتنکوادی قرار دیا جاتا ہے تتھا یہ سرکچہ دینے والے پجاری آئی پی سی کی دھارہ ایک ست چوبیس ایک اتات گرفتار کر انہیں دیس درو کا مقدمہ چلاتے ہیں پھر فرجی انکاؤنٹر میں بھی مار گراتے ہیں جبکہ سنیل باطرہ و نام دلی پرساسن میں مان نے نیا دیس نیس پسٹ کیا ہے کہ فرجی انکاؤنٹر ہتیا کے سمان ہے دس جولائی دوہزار چار کو منورما دیوی کے ساتھ دوسکرم اور اس کی ہتیا تتھا پروتر راج کے محیلاؤں دوارہ ہم سرکچہ والوں کے سمجھ نروس تھو کر ویروت پردسن کرنا اس بات کا دیو تک ہے کہ ہم سرکچہ والوں نے آمس فورس اسپیسل پاور ایکٹ کا درو پیو کر ناجید فائدہ اٹھایا ہے وہاں کے لوگوں کو جورن گریفتار کر اسے مان سی کہ ہم سارے ایک روپ سے پرطارد کیا ہے تتھا ان کی بہو بیٹ کے ان کے ساتھ درندگی کر مان افتا کو سمسار کیا ہے یا دیس کی سب سماج ایم لوگتان ترک ساسن پر نالی پر پرسنو آچک چند ہے سی آر پی سی کی دھارہ ایک تالیس بیالی سے ایک سو سات ایک سو ایک کیاون کے تاتھ بینہ وارن گریفتار کرنے کے سکتی سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو انتیس ایک سو تیس مجمع کو تیتر بھی تار کرنے کے سکتی اور جروت پڑھنے پر گولی چلانے تک کی سکتی ان سرکچہ والوں کو دی گئی ہے اور کتنے ادھکار دیا جائے انہیں تو دے دو رولیکٹ ایٹ جیسا اندھا قانون اور ڈھونتے رہو اتحاس کے پنوں پر سو تندر تاہم سمانتا جیسی شبدوں کو مہودے آج جروت ہے چنطن کی منتھن کی جاگروکتا کی لوگوں میں بھی سواس جگانے کی آج جروت ہے سوپر تھٹی جیسے سنستانوں کی تاکہ اپنے پت سے بھٹکے ہوئے بچوں کو اجیس سکھا بھوجن اتیادی کا پروند کرا کر اسے وکاس کے صحیح مارک سے جوڑ سکے انت میں فیصلہ مانے نینائک منڈل کے پر چھوڑتے ہوئے گرو دیو روینہ ٹیہور کی ان پنتیوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دینا چاہوں گا کہ میں جینا چاہتا ہوں انسانوں کی فوج کے بیچ میں میں جینا چاہتا ہوں اکتے سورج کی کرنوں کے بیچ میں شندرتہ اور شگند کے بیچ میں میری اکچھا ہے کاس مل جائے مجھے تھوڑی سی جگہ ان جینے والوں کے دلوں کے بیچ میں جائے ہند